ویرلیس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے ہواو ہواو اپنے فادر کو مارشل آرٹ کی کلاسز دیتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو مارشل آرٹ بہت زیادہ پسند ہے مگر اس کے فادر اس کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ نہیں دیتے کیونکہ اس کو ایستما ہے ہواو کا ایک فرنڈ بھی ہے جو اس کا ہوفر کر دیتا ہے اور اس طرح سے ہواو کو ٹائم مل جاتا ہے ٹریننگ کرنے کا ہواو کے فادر ٹاؤن میں مارشل آرٹ میں سیکنڈ نمبر بڑھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہواو کے فادر کو ایک فائٹر نے چیلنج کیا ہے یہ فائٹر بھی مارشل آرٹ میں بہت زیادہ ایکسپیرینسٹ ہے ہواو فائٹر کو لے کر بہت زیادہ کانفیڈنڈ اور ایکسائیٹڈ ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے فادر ہی جیتیں گے میچ کی سٹارٹ میں ہواو کے فادر بہت زیادہ اچھا کر رہے تھے ان کو پتا تھا کہ وہ ہی جیتیں گے بجانے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ ان کے اس اٹیک کی بچہ سے اپننٹ مر بھی سکتا تھا اب اپننٹ فائٹر ہواو کے فادر کا سیتھے پن کا فائدہ اٹھا کر ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہت بطمیزی کے ساتھ بینا رولز کو فالو کرتے ہوئے ہواو کے فادر کو ہرا دیتا ہے ہواو اس انسیڈنٹ کی بچہ سے بہت زیادہ دکھی تھا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آدمی کا بیٹا آ کر ہواو کو چیلنج کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے فادر نے تمہارے فادر کو ہرایا اور اب میں بھی تمہیں ہرا دوں گا مگر ہواو اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے ان دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اور اس میں ہواو ہار جاتا ہے کہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنی فیملی کی عزت کو برقرار رکھے گا یہ اپنے فرنڈ کے ساتھ ایک لائبری میں جاتا ہے وہاں برسے ایت بک چرا کر لاتا ہے جس میں کی اسی فائٹ کے بارے میں ٹریننگ تھی اب یہ دن اور رات آرام کے بغیر ٹریننگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب یہ جب بلکل ٹرینٹ ہو جاتا ہے تو یہ اسی لڑکے کو فائٹنگ کا چیلنج کرتا ہے یہاں پر یہ کانفیڈنڈ تھا اور یہ خود کو پروف بھی کرتا ہے یہ اس لڑکے سے لڑتا ہے اور اس کو ہرا دیتا ہے اس کے بعد مووی میں ہمیں سات سال بعد کا سن دکھا جاتا ہے جہاں پر ہواو بڑا ہو گیا ہے اور اس کے فائدر کی اب ٹیت ہو چکی ہے اور ساتھ ہی اس کی وائف کی بھی ٹیت ہو چکی ہے مگر اس کی ایک بیٹی بھی ہے ہواو نے اس کو لارڈ پیار سے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کے زندگے کا فقر ہے ہواو بہت زیادہ اچھا فائٹر بن چکا ہے کوئی بھی اس کو ہرا نہیں پاتا جتنے بھی اپنینٹ فائٹر تھے سب ہی اس کے ساتھ لڑتے ہوئے ہار گئے تھے اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے فین اور فالورز بن چکے ہیں مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نخرا اور گرور آ چکا ہے اور یہ اپنے فائدر کے پرنسپلز کو بھی پھول چکا ہے یہ بہت زیادہ پارٹیز کرتا ہے اکثر تو یہ بار میں اتنی زیادہ بیٹا ہے کہ اس کی بیٹی گھر میں اس کا ویٹی کرتی رہتی ہے یہ اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا اور اس پر گرزہ بھی بہت زیادہ چڑھ دیا ہے اور اس کو دنیا کے کوئی بھی برواہ نہیں ہے ایک شام جب یہ اپنے بیسٹ فرنڈ کے ریسٹرینڈ میں تھا اس کا بیسٹ فرنڈ ایک بہت امیر آدمی بن چکا ہے اور اس کا اپنا ایک ریسٹرینڈ بھی ہے ہواو اب وہاں پر بھی بہت زیادہ پیتا ہے اور اپنے فالورز کو بھی کھانا اور بہت زیادہ پینے کا دیتا ہے ہواو کے بیسٹ فرنڈ کو اس کا اسسٹن کہتا ہے کہ ہواو پر بہت زیادہ گرزہ ہے اور اس نے آپ کا بھی بہت زیادہ گرزہ دینا ہے تو بیس فرینڈ ہواو کو سمجھاتا ہے جو آج تمہارے فین اور فالورز ہیں وہ صرف تمہارے پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ تم ان کو بہت زیادہ کھانا دیتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی حیبٹس کو بت لو مگر ہواو کو اس کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اکلے دن کی اپنے بہت بڑے دشمن سے ملتا ہے جس کا نیم ہے کن کن بھی بہت اچھا فائٹر ہے یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک دوسرے سے گصہ ہو جاتے ہیں تب ہی ہواو اپنا سارا گصہ کن کے ڈیسائبلز پر اتار دیتا ہے اب رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہواو کے فالورز ہواو کے ایک آدمی کو سٹیچرز پر اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کن نے اس کو مارا ہے اس بات پر ہواو کو بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے اور اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کن اپنی فیملی کے ساتھ اپنا برڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا ہواو ساتھ والے ٹیبل پر آ کر گھرنگ پینا سٹارٹ کر دیتا ہے کن اسے آ کر کہتا ہے کہ مجھے ابھی تم سے لڑنا نہیں ہے تم میرا موڈ خراب مت کرو ہواو کا دوست بھی اس کو سب چھاتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے لڑنے چھگڑنے کا مگر ہواو اپنے دوست پر ہی گصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تمہاری میرے دوست کے بھی ختم ہے یہ اتنا زیادہ گصہ ہو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن کو فائی کا چیلنج کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس سے لڑو سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور اپنی سیفٹی کے لیے ریسٹورنٹ سے باہر چلے دئے تھے اب پیچھے کن اور ہواو رہ گیا تھا ان دونوں کے کرمیان ہمیں بہت زبردست انٹینس بیٹل دیکھنے کو ملتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے تھے ہواو تو زیادہ ہی گصہ میں تھا یہ آخر کار کن کو اس کی چست پر وار کر کر اس کو مار دیتا ہے اور اب وہ مر جاتا ہے ہواو جب اپنے گھر آتا ہے تو گھر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی مدر بھی مر چکی ہے بیٹ بر اس کی مدر کی ٹین بوڈی پڑی تھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیسے ہوا اور تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ کن کے آدمیوں نے ضرور میرے گھر والوں کو مارا ہے اور ایسا ہی تھا کہ ان کے فالورز نے اس کے گھر والوں کو آ کر مار دیا تھا تب ہی اس کو اپنی بیٹی یاد آتی ہے اور فوراں یہ اپنی بیٹی سے اس کے روم میں ملنے جاتا ہے اور جیسے ہی یہ اپنی بیٹی کے روم میں جاتا ہے اس کو اپنی لائف کا سب سے بڑا سرپرائز ملتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹ پر مر چکی تھی اس کے آس پاس بہت سارا خون تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پاؤچ تھا جو وہ اپنے فادر کو دینا چاہتی تھی جب وہ گھر آئیں گے ہواو کی زندگی کی سب سے اہم لوگ اس سے دور چاہ چکے تھے یہاں پر ہواو کی ڈسائپس آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ کن نے تمہارے آدمی کو اس لئے مارا تھا کیونکہ اس نے اس کی وائف کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اب ہواو یہ بات سوچتا ہے کہ کن نے تو اب وائف کی چاندہ چانے کے لیے اس آدمی کو مارا تھا اور اس نے بینا سوچے سمجھے ہی کن کی جا کر چاند لے لی ہواو اب اپنے اوپر شرمنتا تھا اور اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی بھی وجہ نہیں بچی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شپ میں بیٹھ جاتا ہے کارنر میں اور یہ سوچتا ہے کہ یہ شپ اس کو جہاں بھی لے کر جائے گی یہ چلا جائے گا اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی بھی وجہ نہیں باگی رہی تھی چھ مہینوں تک تو یہ گلیوں میں آبارہ بھٹکتا رہتا ہے اور ایک دن کے مرنے کی بھی کوشش کرتا ہے مگر لوگ اس کو دریا میں بہتے ہوئے بچا لیتے ہیں وہ لوگ اس کو اپنے ٹرائب میں لے کر آتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ کیر کرتے ہیں اور اب جب اس کو ہوش آتا ہے تو یہ بہت زیادہ دپریشن میں تھا اور کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا پر تب ہی ایک عورت جو کہ انتی ہے اس کا نام مون ہے وہ اس کا خیال رکھتی ہے وہ اس کے بارے میں پریشان رہتی ہے اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اسے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن کی انسان بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب ایک دن یہی لیڈی مون جب ہواو کے بال کات رہی تھی اور تب ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہواو کو ہوش آ گیا ہے یہ ہواو کو باہر لے کر جاتی ہے یہ اس کو ریور پر لے کر جاتی ہے یہ اس کو صاف کرتی ہے اس دن کے بعد ہواو اب ان کی کمیونٹی کا ممبر بن چکا تھا یہ ان کے فارم پر بھیجاتا ہے اور وہاں پر جا کر کام بھی کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہواو اور مون ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں ایک دن جب قبیلے کے بچے ساتھ والے قبیلے کی گائے چھرا کر لے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی دادی اور مون جا کر اس قبیلے کے ہیٹ سے معافی مانگتے ہیں مگر ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو سزا ضرور دی جائے گی اور جو بھی غلطی کرے گا اس کو بھی سزا ضرور دی جائے گی اور ان کی سزا بہت زیادہ سخت ہے تب ہواو قبیلے کے سردار سے آ کر کہتا ہے کہ وہ بچوں کی جگہ پر سزا لے گا مگر اس کی سزا ذرا مختلف تھی کیونکہ وہ آدمی ہواو سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ لڑنا ہوگا اس کے بعد وہ دونوں فائٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں ہواو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نالی سے کوئی بھی ہٹ ہو اس لئے ہی اپنے آپ کو دیفنڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس آدمی کو مار رہا نہیں ہوتا مگر پیچھے سے بار بار دادے اس پر انگرش کر رہی ہوتے ہیں اب یہ دادے کی بات سن کر اس لیٹر پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور آخر کارو لیٹر ہار جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہواو کی تحریف بھی کرتا ہے اب نیکس دے ہواو فیلڈ میں مون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر وہی بچے بھی تھے وہ ہواو سے کہتے ہیں کہ تم کتنا اچھا لڑتے ہو ہمیں بھی مارشل آرٹ کے ٹریننگ دو مگر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ بہت زیادہ پاور سے بھی کبھی کبھی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور اس لئے اب یہ چاہتا تھا کہ اس گاؤں میں جیسے اب امن ہے ویسے ہی یہ امن رہے ایک دن مون اپنے پیرنس کی گریف پر ان سے ملنے جاتی ہے اس کے پیرنس کی دیتھ ہو چکی تھی یہاں پر ہواو کو بھی اپنے پیرنس کی یاد آتی ہے یہ ان سے ملنا چاہتا تھا یہ ان کی قبر پر جانا چاہتا تھا ان سے ملنا چاہتا تھا اب یہ واپس اپنے گاؤں جانے کا پلان کرتا ہے اور یہ مون کو بھی بتاتا ہے مون یہاں پر بہت زیادہ خوش تھی اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہارا ان پزار کروں گی ہواو جب اپنے گاؤں پہنچتا ہے تو اس کا گاؤں ایک بہت بھی الگ جگہ بن چکا تھا وہاں کی ڈائنیسٹی گر چکی تھی بہت ساری نیشنز نے چائنہ پر اٹیک کیا تھا اور یہاں پر بہت سارے فورن ریزیڈنس آ چکے تھے اور ساتھ ساتھ یہاں کا کلچر بھی چینج ہو چکا تھا ہواو وہ اپنے گھر میں جاتا ہے جہاں پر اس کا بچپن گزرا تھا وہاں پر اس کو ان کی فیملی کا سرونٹ بھی ملتا ہے وہ اس کا ویلکم کرتا ہے ہواو اب اپنے فادر کی قبر پر جاتا ہے اور وہ اپنے فادر سے جا کر معافی مانگتا ہے اب اس کو یہ بات سمجھ جا گئی تھی کہ جب اس کے فادر کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ لڑائی میں ہارے کیوں تھے کیونکہ اس کے فادر جانتے تھے کہ لوگ باور میں کبھی کبھی دشمن بھی بن جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے اس کے فیملی کو کوئی نقصان ہو یہاں پر ہمیں ایک ریسلر کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جو لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے فائٹ کا یہ بہت اچھا ریسلر ہے آج تک اس کو کوئی بھی نہیں ہراب آیا وہ اپنے وکٹری کو لے کر کانفیڈنٹ ہے یہاں پر ہواو بھی اس کے بارے میں نیوز پڑھتا ہے اور اب یہ اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے ہواو اپنے دوست کے پاس پیچھاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ کچھ سال پہلے اس نے بہت زیادہ غلط کیا تھا اور ساتھ ہمیں یہ کن کی فیملی کے پاس پیچھاتا ہے ان سے بھی معافی مانگتا ہے ہواو اپنے فرینڈ کو بتاتا ہے کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا میں نے اپنے ایکشن سے بہت کچھ سیکھا ہے اب ہواو کے دوست کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کے لیے ہواو کو پیسے چاہیے وہ لیٹ کی بغیر ہواو کو پیسے دے دیتا ہے اور اب اس طرح سے ہواو ریس گلپ میں پہنچ جاتا ہے اب وہاں پر ہواو کا اپنن فائٹر کھڑا تھا اب ان دونوں کے درمیان میں فائٹ سٹارٹ ہونی تھی اب ہواو جو اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا یہ یہاں پر کہتا ہے کہ یہ لڑے گا مگر یہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی فائٹ یہاں پر اس کے آنر سے ہو اس لڑائی میں کوئی ایک دوسرے کی بیزتی نہ کرے اور آخر کار ان دونوں میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پر ہم سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہواو چیت رہا تھا اب تب ہی وہ دوسرا آدمی جو کلوں پر گرنے والا تھا اور اس پر گرنے کی وجہ سے بہت زیادہ زخمی ہو سکتا تھا جسے اس کی چاند بھی جا سکتی تھی اس لئے ہواو اب اس کی چاند بچاتا ہے اس کا اپنن فائٹر ایک اچھا سپورٹ مین تھا اس لئے اب وہ اپنی ہار مان جاتا ہے اور ہواو کو بہت زیادہ آنر کے ساتھ اس کی چیت کے مبارک بات دیتا ہے اب اس سنگل فائٹ کے وجہ سے ہواو کی فیم دن با دن بڑھتی جا رہی تھی اس کے بعد ہواو اپنے دوست سے ملتا ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایتھلٹک اسوسییشن بنائی ہے وہاں پر یہ چائنیز ٹورنٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں ساتھ ہمیں ہم ایک فورن چیمبر دیکھتے ہیں جو ہواو کی بڑھتی پپولریڈی کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہواو چائنیز پیپل کے درمیان اور زیادہ مشہور نہ ہو اور وہ اس پاس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہواو کہیں فورن پلیئرز کو نہ ہرا دیں اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ نیکسٹ جو میچ ہو اس میں ہواو ہارے اب ان لوگوں کو ایسا اپنن فائٹر چاہیے تھا جو ہواو کو ہرا سکے اس کے لیے ایک بیٹا ہوا آدمی یہاں پر پرامیس کرتا ہے کہ اس بار ہواو ہارے گا اس آدمی کا نام ہے مسٹر میٹا ہواو فائٹ میں پارٹیز پیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے مسٹر میٹا ہی جا کر اس کو پنوینز کرتا ہے اس کے بعد ہواو اپنے اپنن سے ملتا ہے جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی وہ بھی اچھا ایک سپورٹس مین ہے آخر کار فائٹ کا دن آ جاتا ہے اب ہواو کے سامنے پین فائٹرز آتے ہیں یہ ان کے ساتھ اچھا سا لڑتا ہے کیل سبی فائٹر اس کے سامنے دو منٹ سے زیادہ ٹک نہیں پاتے اس کے بعد اس کا مین اپنن سامنے آتا ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا یہ اس سے آ کر کہتا ہے کہ پہلے میچ انفیر رہی ہیں کیا ہمیں دوبارہ سے ریسکیچول کرنا چاہیے مگر ہواو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم ایسے بھی لڑ سکتے ہیں اب ان دونوں کے کرمیان میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے دونوں اپنی اپنی پسند کے ویپنز چیوز کرتے ہیں فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے یہ کافی انٹینس میٹل تھی کر ایکسیڈنٹلی یہ دونوں اپنے اپنے ویپنز چینج کر لیتے ہیں اب اپنی اپنے ایکسینج کی ہوئے ویپنز سے لڑ نہیں پا رہا تھا مگر ہواو اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے اپنا ویپن واپس لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں دوبارہ سے فائٹ کرتے ہیں فرسٹ راؤنڈ میں ٹراؤ ہوتا ہے ٹراؤ ہونے کے بعد فرسٹ راؤنڈ کے بعد یہ دونوں ریس کرتے ہیں اب ہواو چائے پیتا ہے مگر مسٹر میٹا نے اس کے چائے کے اندر سہر ملا دی تھی میچ سٹارٹ ہوتا ہے ہواو فائٹ کر رہا ہوتا ہے مگر تب ہی اس کو خون کی اُلٹی آتی ہے اپن اینڈ فائٹر مسٹر میٹا سے کہتا ہے کہ میچ کو کچھ دیر کے لیے روپ دینا چاہیے کیونکہ فائٹر کی لائف خطرے میں ہے اگر کوئی بھی بات اس کی نہیں سنتا اور ہواو بھی لڑنا چاہتا تھا اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اب اس کی موت نزدیک ہے مگر مرنے سے پہلے وہ لڑے گا مرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے بھی یہ اپنے اوپوننٹ کی چسٹ پر وار کر رہا ہوتا ہے مگر تب ہی یہ اپنے پنچ کو روک دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا تھا وہاں پر اوپوننٹ جو سب کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنا وار کیوں روکا ہے اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر ہواو اس کو مارتا تو وہ چیت جاتا اور اب اسی لئے یہ اوپوننٹ ہواو کو وینر قرار دیتا ہے اینڈ میں ہم ہواو کو دیکھتے ہیں جو اپنے فرنڈ کی باہوں میں مر چکا ہے اینڈ میں ہم اوپوننٹ کو دیکھتے ہیں جو مسٹر میٹا سے کہہ رہا تھا آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے صرف جیتنے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی یہ مسٹر میٹا سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں نام پر ایک دھپا ہے موی کے لاسین میں ہم ہواو کی سپیرت کو دیکھتے ہیں جو کہ مون کے گھر کے سامنے ہیں مون اس کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے یہ اس کے طرف بھاگ دی ہوئی آ رہی ہے مون اس کو محسوس کر سکتی ہے اس کے باوجود کے وہ اندھی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے